سعودی عرب میں رہنے والے تارکین وطن سے متعلق اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز اردو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر حسین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خروج نہائی کے حوالے سے ناظرین اکاز اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سعودی عرب نے بتایا ہے ایسے تارکین وطن جنہوں نے خروج نہائی لگوایا ہو جس کی مدد ساٹھ دن ہوتی ہے اور اس نے ساٹھ دن کے اندر سفر نہ کیا ہو تو اسے فینل ایکزٹ منسوخ کرانے کے لیے ایک ہزار ریال جرمانہ آدھا کرنا ہوگا جیہاں ناظرین اکامہ اسی صورت میں بحال ہوگا جب اس کی میاد باقی ہو محکمہ پاسپورٹ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی خروج یا عودہ یعنی ایکزٹ ری انٹری پر سعودی عرب سے بہر گیا ہو اور وقت مقرر کے اندر واپس نہ آیا تو ایسی صورت میں وہ تین برس تک سعودی عرب واپس نہیں آ سکتا ویزا ختم ہونے کے دو ماہ بعد از خود اس کا اندراج سعودی عرب سے نکل کر واپس نہ آنے والوں کے فرست میں درج ہو جائے گا اس کے لیے محکمہ پاسپورٹ سر جو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی خروج عودہ جاری ہو جانے کے بعد اس میں ترمیم کی اجازت نہیں دی جاتی البتہ ویزا منسوخ کیا جا سکتا ہے اور نئی فیس ادا کرنے کے بعد نیا خروج عودہ جاری کرائے جا سکتا ہے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے اقامے کے توسیع میں تاخیر ہو گئی ہو تو اقامہ ختم ہونے کے تین دن بعد اس پر جرمانہ ہوگا سعودی مملکت سے بے دخلی بھی ہو سکتی ہے پہلی مرتبہ اقامے میں بروقت توسیع نہ کرانے کا جرمانہ پانچ سو ریال ہوگا دوسری مرتبہ تاخیر پر ایک ہزار ریال جبکہ تیسری مرتبہ تاخیر پر مملکت سے بے دخلی کی سزا بھی ہوگی محکمہ پاسپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھریلو ملازمہ کی ایک کفیل یعنی سپانسر سے دوسرے کفیل کی سپانسرشپ میں منتقلی کی فیس ضروری ہے یہ منتقلی کی تعداد کے حوالے سے بڑھتی چلی جاتی ہے فینل ایکزٹ منس اکرانے کیلئے جرمانہ آپ ایک ہزار بتایا گیا ہے ناظرین آج کی ویڈیو سے متعلق آپ کے تاثرات اور سوالات کومنٹ سیکشن میں ضرور کیے جانے چاہیے تاکہ ہمیں اس بارے میں مزید انفرمیشن آپ تک پہنچانے کے لئے نیوز وغیرہ کو مزید ڈیٹا ریسرچ کرنے کی حصلہ افضائی ہوتی ہے ناظرین اگر آپ یوٹیوب چینل ہمارے کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہمیں مزید آگے بڑھنے اور آپ تک نیوز پہنچانے کے لئے حصلہ افضائی ملتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے ہمیں مزید خبریں آپ تک پہنچانے کے لئے یہ حصلہ افضائی ملتی ہے کہ بہت سارے تارکین وطن ان اطلاعات کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین آپ سے اب ملاقات ہوگی بہت جالد اگلی ویڈیو میں اور ہم انشاءاللہ مزید اس طرح کی خبریں کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت جالد ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ